ہلو فرنڈز اسلام علیکم میں عزمہ شیخ ویلکم ٹو مائی کیچن ایزی ریسیپی کے ساتھ آج ہم بنا رہے ہیں بہت سپائسی دال ماش ڈھابا سٹائل میں اکثر آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ دال ماش کو بوائل کر لیا جاتا ہے اور پانی پھینک دیا جاتا ہے جبکہ ایسا کرنا بہت غلط ہے آپ دال ہو گوشت ہو یا پھر سبزی ہو جب آپ اس کو بوائل کر لیتے ہیں تو آدھی غزائیت اس کی زائع ہو جاتی ہے جب آپ سبزیوں کو دالوں کو اور کوشت کو پوری غزائیت کے ساتھ پکائیں گے تو ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اور وہ کھانے میں بھی بہت مزیدار ہوں گی دال ماش بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ دیکھ لیتے ہیں دال ماش چھلکوں والی ہیں ہمارے پاس half kg پیاز لیے ہیں دو بڑے ادرک لہسن کا پیسٹ ہے 1 1 ٹی سپون ٹماٹر دو بڑے کاٹ لیے ہیں ہری مچیں ہیں 4 سے 5 ادد ہرا دھنیا ہسپے ضرورت استعمال کریں گے نمک ہے ہمارے پاس 1 ٹی بل سپون پیسی وی میچ ہے 1 ٹی سپون کٹی وی لال میچ 1 ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا 1 ٹی بل سپون حلدی quarter ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ half ٹی سپون سابت گرم مسالہ میں ہم یوز کر رہے ہیں 3 سے 4 ادد لونگ کاری میچ بڑی گلائچی 1 ادد ثابت زیرہ اور 1 ادد کڑی پتہ ہے چلیں آئیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں half کے بھی چلکوں والی دال ماش جسے ہم نے 3 دن پہلے بھی دھو گیا تھا یہ دیکھیں دال ہمارے اچھے سے بھول چکی ہے اور اس کا چلکہ بھی الگ ہو چکا ہے ہم دال کو اچھی طرح دھو کر اس کے تمام چلکے الگ کر لیں گے اور پھر اس کے بار مسالہ چیار کریں گے یہ دیکھیں فرنس ہم نے اپنی دال کو دھو لیا ہے اور تمام چلکے الگ کر لیے ہیں اور اس کے اندر جو کنکر تھے وہ بھی نکل چکے ہیں چلیں آئیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کڑاہی میں ہم نے ایک کپ آئل دال دیا ہے آئل اس میں زیادہ استعمال کرتے ہیں اچھا لگتا ہے اب ہم اس میں دو باری کٹے ہوئے بیاز ڈال دیں گے اور ان کو لائٹ براؤن کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا پیاس لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں ادرک لہسن کا پیس ڈال دیں گے براؤن لہسن ادرک ہوتی آپ اس طرح تائے کر لیں تائے کرنے اس کی کچھ اچھی سمیل آتی ہے باری کٹے ہوئے ٹماٹر تین سے چار ادر ہری مچے نیچ لائیں اس میں ٹماٹر اور ہری مچے بھی دو منیت کے لیے اتنا پرائی کرنی ہیں دیکھیں ہمارے مسالے کا کلر اپی سے کسنا خوبصورت آیا ہے مچے اب ہم اس پر اپنے درائے مسالہ جات یہ گول مچے بھی ہم نے اس میں آیڈ کی ہیں سوک گول مچے تو اس کا چیز تو نہیں لیکن یہ ٹکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت لگے گی اس لئے ہم اسے بھی رہن 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 یہ رکھیں ہم ہم پانی ہم اس میں ڈالیں ہم مسالہ جلے لگی اور خوب اچھے سے بکھ دیں لو فلیم پر ہم اس کو 5 منٹ کے لیے دم پر چھوڑ دیں گے تاکہ ہم مسالہ اچھے سے جل جائے یہ دیکھیں پرینٹ سام سے چکر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم مسالہ جب جب ہم مسالہ مزید چار سے پانی مینٹ کے لیے ہم مسالے بھونے جب مسالے کی اچھے سے بھونائی ہو جاتی ہے تو کبھی ہی تیسٹ تیسٹ اچھا آتا ہے آپ کوشش یہ کیا کیجئے کہ آپ کھانے کو انجوائے کرتے ہوئے پکائیں جب آپ کھانے 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 جو ہماری دال پانی پانی سمیت پانی پانی ڈال پانی چاولوں جو چاولوں کی طرح بنائیں تیز آنچ کردیں دل کو کھانے پانی آنچ تیز تیاز پانی دل دل خوش پانی پانی دل امار اسی جب وہی کیجئے اس کو رمال سے ڈھککے آپ دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں دم میں ہی آپ کی دال جو ہے وہ گل جائے گی اور بہت زبردست پکے گی یہ دیکھیں سینٹر میں ہم آپ کو چک کروا دیتے ہیں دیکھیں یہ بلکل تیز آنچ پر ہماری یہ دال پک رہی ہے ہم نے کوئی اس کی آنچ ہلکی نہیں کی تو آپ بھی اسی طرح پکائیے گا اس کو ہن کور اپ کر دیں گے اور اس کے پانی کشک ہونے کا تھوڑا ویٹ کریں گے یہ دیکھیں ہماری دال کا پانی کشک ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس میں سراغ سراغ سے بننا شروع ہو گئے ہیں ہم اپنی دال کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح آپ چیک کر لیں 90% ہماری دال ہے گل چکی ہے اب ہم اس کو دس سے پندہ منٹ کے لیے دم پر چھوڑ دیں گے دس سے پندہ منٹ ہو چکے ہیں ہمارا دم آ چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کتنا خوبصورت ہماری دال تیار ہو چکی ہے آپ دیکھیں ہوں یہ اس طرح سے کس طرح کھلی کھلی ہے ہماری دال بلکل بھی نہیں ٹوٹی اور کسی طرح آپ کی بھی نہیں ٹوٹنی چاہیے ہرا دھنیا ڈال دیں گے ہم اور ہاف ٹی سپون ہمارے پاس ہی پیسا ہوا در مسالہ ہے یہ چلا دے گا اس میں اور اس کو مکس کرنے کے بعد ہموں پھینی شاہد کریں یہ دیکھیں فرینڈز ہماری بہت ہی زبدست اور سپائسی دال ماش تیار ہے آپ اسے بلکل ہمارے ہی سٹائل میں ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت مزائے گا لائک اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے خوش رہیں آباد رہیں اور ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ